بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بات کریں گے کہ دو دشمن ممالک جب آپس میں لڑ پڑے تو اس ملک کے لیے وہ بہت فائدہ ہوتا ہے جس کے وہ دونوں دشمن ہوتے ہیں خاص طور پر اگر وہ ملک کوئی مسلوم مسلم ملک ہو اور اس کے وہ دونوں دشمن ہوں دونوں غیر ملکی ہوں اور یہودی ہوں کافر ہوں اور اگر وہ آپس میں لڑ پڑے تو سمجھئے آپ کی فتح ہو گئی ناظرین سارے معاملے میں فرانس کی کہانی یہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں فرانس نے کھل کر سپورٹ کیا ہے اسرائیل کو کہ مارو فلسطینیوں کو اور اس کے بعد اسرائیل نے بہت سپورٹ کیا فرانس کو اب ناظرین جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اللہ پاک سبق سکھانا چاہتا ہے تو حالات کو یک سر بدل دیا جاتا ہے اب اقوام متحدہ کا جو اجلاس ہوا اس کے اندر جو قرارداد پاس ہوئی اس نے بہت چہروں پر سے نکاب اٹھا دیا بہت سی لڑائیاں شروع ہو گئیں اور جو قرارداد پاس ہوئی اس کے بعد جو فرانس کے وزیر خارجہ نے ایک بیان دیا اور اس بیان میں اسرائیل کو کہا کہ تم تو ایسی ریاست ہو جو مذہب پرست تھے جو کہ یک طرفہ ہیں تم تو یہودی عظم کو سپورٹ کرتے ہو تم تو نیوٹرل بات ہی نہیں کرتے تمہاری جو ریاست ہے وہ کسی طرح سے بھی قابل سیاست نہیں ہے فرانس کے وزیر خارجہ نے اسرائیل سے یہ تمام ترچیزیں کہیں ناظرین اب اس کے ریاکشن میں نیتن یاہو نے جو کہ اسرائیل کے وزیر آزم ہیں انہوں نے بیان دیا یہ ناظرین یہاں پر بہت اچھی ایک خبر ہے فلسطینیوں کے لیے بھی اور عالم اسلام کے لیے بھی نیتن یاہو فرانس فور انسولیٹ یعنی اس میں کہا گیا کہ جو فرانس کا بیان ہے اس کو ہم ڈینائے کرتے ہیں بلکہ ٹائمز آف اسرائیل نے تو یہ تک لکھ دیا ہے کہ فرانس کو تھپڑ مارتے ہیں ہم پہلے ناظرین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اور فرانس جو ہیں وہ گہرے دوست ہیں اب ناظرین یہاں پر بات رکی نہیں ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ٹائمز آف اسرائیل یعنی اس نے جو بیان دیا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ احتجاج کیا گیا ہے اسرائیل میں اور کہا گیا کہ فرانس بہت برا کر رہا ہے بتاتے چلیں آپ کو ناظرین کہ یہاں پر تو فلسطین کو درمیان میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسرائیل اور فرانس دونوں آپس میں ہی لڑ رہے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے دو کام اور بھی کیے ہیں جو بہت زیادہ الارمنگ ہیں جس نے نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے اسرائیل اور فرانس کے تعلقات کا اس میں بھارت کا آپ کو بتاتی چلیں کہ بھارت یہاں پر کس جگہ کھڑا ہے اب خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے جو فرانس کے سفارتکار کو بلایا پہلے احتجاج ریکارڈ کروایا لیکن بعد یہاں نہیں رکھی اسرائیل نے کیا کیا کہ فرانس کے سفیر کو بھی ملک سے بدر ہونے کے لیے کہہ دیا ناظرین اب فرانس نے کہا کہ جو اسرائیل کا سفیر فرانس کے اندر ہے وہ بھی ملک چھوڑ جائے آگ دونوں طرف لگ چکی ہے آگ جو فلسطین میں لگائی تھی اس کے گھروں میں لگائی تھی ناظرین اس کا یہ بدلہ ہے ناظرین اب بھارت کا آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کا کہنا تھا کہ ہم اسرائیل کے سپورٹ کرتے ہیں اور جب فرانس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاہی کی تو اس وقت بھارت فرانس کے نعرے لگاتا رہا اور جب اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا تو بھارت اسرائیل کے نعرے لگانا شروع ہو گیا یعنی کہ دونوں میں ہی اس نے دشمن ممالک کا ساتھ دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کے تو دونوں گہرے دوست جو ہیں بھارت نے جن کو اپنا ماں باپ بنایا ہوا تھا وہ ہی آپس میں لڑ پڑے ہیں بتاتے چلیں آپ کو ناظرین کہ فلسطین کے اچھے دن شروع ہو چکے ہیں کیونکہ فرانس اور اسرائیل آپس میں لڑ چکے ہیں یہ دونوں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن مانے جاتے تھے جنہوں نے علیل اعلان مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع کی ہوئی تھی اب یہ دونوں ہی آپس میں بڑھ رہے ہیں ناظرین اگلے چند دنوں میں حالات کس طرف بیٹھتے ہیں اس کا پتہ جلد ہی لگ جائے گا لیکن یہ خبر آپ کو دیتے چلیں کہ حالات اب اسرائیل اور فلسطین کے ایک جیسے نہیں رہیں گے اب بیچ میں امریکہ کا ملدخل شروع ہو چکا ہے امریکہ چاہتا ہے کہ آپس میں دونوں صلح کر لیں کیونکہ اگر یہ آپس میں لڑ پڑے تو ہم بہت کمزور ہو جائیں گے لیکن فلحال تو جشن منانے کا دن ہے فلسطینیوں کے لیے ناظرین اقوام متحدہ کے اندر آپ کو بتاتے چلیں کہ تقریباً 28 ممالک نے اسرائیل کے خلاف ووٹ دیا پہلے ان کو پتا تھا کہ ہمارے خلاف کوئی نہیں جائے گا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ فلسطین کے حق میں تو فلپائن نے بھی ووٹ دے دیا یعنی کہ اس نے کہا ہے کہ اسرائیل ایک دہشتگرد ملک ہے اور اس کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ درج ہونا چاہیے فلپائن اسرائیل کا بہت گہرا دوست تھا اور ماضی میں بھی اسرائیل کے ساتھ اس نے مل کر بہت کام کیا ہے لیکن اب وقت پلٹ چکا ہے پانسا وقت نے پلٹ لیا ہے اب جو پیمانہ ہے وہ بدل چکا ہے اس وقت جو انصاف ہے وہ اللہ کا ہے اور صرف چاند ایک ممالک تھے گنتی کے انہوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا ناظرین مسلمان ممالک نے تو فلسطین کو سپورٹ کیا ہی کیا گیر مسلم ممالک نے بھی ڈٹ کر سپورٹ کیا فلسطین کو اب اس معاملے پر جو آنے والے دن ہیں وہ اسرائیل کے لیے اچھے نہیں ہیں بعض لوگ بات کر رہی ہیں کہ قوام متحدہ سے تو قرارداد منظور ہوتی رہتی ہے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ مسجد اقصہ پر حملہ نہیں کیا جائے گا ان کا قبضہ جائز ہے پہلے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان جو ہے وہ انوال نہیں تھا پچھلی حکومتوں میں پاکستان کی فورن منسٹری ہی مضبوط نہیں تھی ناظرین نواز شریف کے دور حکومت میں فورن منسٹری جو تھی یہ وزارت جو تھی نواز شریف نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اب شاہ محمود قریشی بہت اچھی طرح سے اسے سنبھال رہے ہیں اور عمران خان کی پوری سپورٹ انہیں میں اثر ہے پاکستان جس طرح سے پوری دنیا کے اندر اسرائیل کو للگار رہا ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا بہت ہی ڈھنکی کی چوٹ پر یہ کام ہو رہا ہے اقوام متحدہ کے اندر اجلاس ہو کوئی تقریر کرنی ہو یا پھر کسی بھی فورم پر بات کرنی ہو پاکستان نے ہمیشہ اسرائیل کے خلاف بات کی ہے اور فلسطینیوں کے حق کے لیے بات کی ہے اب ڈٹ کر بات بھی ہی جا رہی ہے اور ساتھ پریکٹیکلی بھی کام کیا جا رہی ہیں صرف بات ہی نہیں ریزولیشن پاس بھی کروائی گئی اس کے بعد وہاں پر جو فوج بیجنے کا فیصلہ تھا یعنی کہ پروٹیکشن فورس بنانے کا فیصلہ تھا وہ بھی ترکی اور پاکستان کا تھا تو لہٰذا وقت پہلے جیسا نہیں رہا اور آنے والے وقت میں اسرائیل کے لیے بہت برا کچھ ہونے والا ہے یہ تھی آج کی پوری قبر اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ